دوسرا تواریخ چودوں باب اور ابھیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے دنوں میں دس برس تک ملک میں امن رہا اور آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاتوں کو گرا دیا اور یسریتوں کو کاٹ ڈالا اور یہودہ کو حکم کیا کہ خداوند اپنے باب دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں اور اس نے یہودہ کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کر دیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا اور اس نے یہودہ میں فصیل دار شہر بنائے کیونکہ ملک میں امن تھا اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداوند نے اسے امان بکشی تھی اس لیے اس نے یہودہ سے کہا کہ ہم یہ شہر تعمیر کریں اور ان کے گرد دیوار اور برج بنائیں اور پھاٹک اور اڑبنگے لگائیں یہ ملک ابھی ہمارے کابو میں ہے کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے طالب ہوئے ہیں ہم اس کے طالب ہوئے اور اس نے ہم کو چاروں طرف امان بکشی ہے سو انہوں نے ان کو تعمیر کیا اور کامیاب ہوئے اور آسا کے پاس بنی یہودہ کے تین لاکھ آدمیوں کا لشکر تھا جو ڈھال اور بھالا اٹھاتے تھے اور بنیامین کے دو لاکھ اسی ہزار تھے جو ڈھال اٹھاتے اور تیر چلاتے تھے یہ سب زبردست سورما تھے اور ان کے مقابلہ میں زارہا کوشی دس لاکھ کی فوج اور تین سو رتھوں کو لے کر نکلا اور مریسہ میں آیا اور آسا اس کے مقابلہ کو گیا اور انہوں نے مریسہ کے بیج صافتہ کی وادی میں جنگ کے لیے صاف باندھی اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خداوند زوراور اور کمزور کے مقابلہ میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں اے خداوند ہمارے خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس امبوا کا سامنا کرنے آئے ہیں تو اے خداوند ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلہ میں غالب ہونے نہ پائے پس خداوند نے آسا اور یہودہ کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے اور آسا اور اس کے لوگوں نے ان کو جرار تک ریکھ دا اور کوشیوں میں سے اتنے قتل ہوئے کہ وہ پھر سنبھل نہ سکے کیونکہ وہ خداوند اور اس کے لشکر کے آگے ہلاک ہوئے اور وہ بہت سی لوٹ لے آئے اور انہوں نے جرار کے آس پاس کے سب شہروں کو مارا کیونکہ خداوند کا خوف ان پر چھا گیا تھا اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا کیونکہ ان میں بڑی لوٹ تھی اور انہوں نے مویشی کے دیروں پر بھی حملہ کیا اور کسرت سے بھیڑیں اور اونٹ لے کر یروشلم کو لوٹے SALA تو تو